نمسکار میں ہوں فیروج حاسمی جیسے جیسے 2019 نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے مومرہ کی راجنیتی میں فیر بدل ہوتی نظر آ رہی ہے کل مومرہ میں ایم آئی ایم کی پارٹی آفیس کی اوپننگ ایم آئی ایم کے بیدھائک وارش پتھان کے ہاتھوں سے کیا گیا اس کے پہلے مٹل گراؤن میں جہاں پر قبرستان پاس ہوا ہے وہاں کا بھی دورہ کیا گیا اس بیچ وارش پتھان نے مومرہ کے بہت سارے مددے پر بات کیا ہے جانتے ہیں کیا کچھ کہا ہے دیکھئے ہمارے پاس بیچ میں مومرہ کی کافی تنظیمیں آئی کافی لوگ آئے پھر ہماری جو پارٹی ہے پریسیڈنڈے رہو بھائی وغیرہ یہ سب آئے ان کو لے کر اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ وارش بھائی مومرہ اور کونسہ میں دو قبرستان ہیں سرکار نے ایک قبرستان کو پاس کیا ہے سٹیٹ گورنمنٹ نے این او سی دیا ہے یو ڈی نے این او سی دیا ہے وہاں پر قبرستان ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے شمشان بھومی اور کرسیڈنز کے لیے سیمیٹری تینوں کا پاس کیا گیا ہے سرکار میں دیکھئے ہم لوگ دوہزار چودہ میں پہلی مرتبہ چودہ وڑڑے مہاراشنہ میں ایسے میں لکھا ہم لوگوں نے اٹھرہ سیٹ پہ سوا پانچ لاک وٹ لئے جس میں دو آمدار جیت کے آئے مومبائی سے جیتا اور امتیاز جلیل عورنگ آباد سے جیتے لوگوں نے ہم پیشواز جتایا لوگوں کا بھروسہ تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک option آج تک لوگوں کے پاس کوئی پارٹی نہیں کانگلیس راشتراوادی یا بھاجہ پاہ ان کوئی ووٹ دے دیتے تھے بگر کسی نے ان کا کام نہیں کیا تھا تو تمام لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کو بھی کوئی ایک ایسی پارٹی چاہیے جو بکاس کی کام کرے ہیں جو کشن انسٹیٹوشن کا کام کرے ہیں ہسپیڈل سیوک ایمیریٹیز کا کام کرے اور مجلس سے تیاد المسلمین یہی انٹینشن لے کے مہارا شرہ میں آئی تو ہمارے پارٹی کے پریسیڈنٹ بیرشتر ہمارے لیڈر جناب اکبر اوڈی نوے سی حساب سب آئے یہاں پر مٹنگز لیا جگہ یہی ہم نہیں رکے اس کے بعد ہم نے یہاں کے پریسیڈنٹ کے ساتھ جا کر بھائی مائیم کے رہو بھائیم سب گئے ہم نے جا کر چیف مینیسٹر صاحب کو ملے ہم نے میمورانم دیا چیف مینیسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس پر پوری کاروائی کریں گے اور ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جہاں کبرستان پہلے پاس ہوا ہے کبرستان وہی پر دیا جائے گا کیونکہ پورے ممرا کی پورے قوسہ کی عوام کی یہی مانگے ہم لوگ تو کرپشن کے خلاف اگر آپ نے میری اسمیلی کی سپیچ نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیجی پرستانچار کے خلاف اسمیلی میں اٹھایا ہے یہاں تک کہ جوئن انسپیکشن دینے سے مجھے منا کر دیا گیا تھا لوگوں کی کمپلینٹ آئی میں نے اس پر بھی بات کری کہ کیا بی ایم سی اور بیلڈرز چاہتے کہ جوئن انسپیکشن نہیں تو ان کا جو نیکسس ہے جو پرستانچار ہے وہ بھی ہم بریک کریں گے جو بھی برستانچار ہے میں آپ کو بھی بولتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ دی کوئی کمپلینٹ کرتا ہے کہ وارج باہم کو پتا چلا یہاں کرپشن ہو رہا ہم جائیں گے کمپلینٹ کریں گے کمزوری نہیں دکھائی دے لی ابھی آپ نے دیکھا صرف آفیس کی اپننگ کے اندر آئے تو ما شاء اللہ لوگوں کے دل میں جو پیار اور محبت کا جوش تھا وہ آپ تمام لوگوں نے دیکھا اکھا رستہ جام ہو گیا تھا ممرا کا تو یہ ہی تو لوگوں کی محبت ہے اور جذبہ ہے جس کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں آگے بڑھے گی اور مجلس سے اتحادل مسلمین یہ ہی انٹینشن لے کے مہارشترہ میں آئی تو ہمارے پارٹی کے پریسیدنٹ بہرشترہ سادودین اووے سی صاحب ہمارے لیڈر جناب اکبر اوڈین اووے سی صاحب سب آئے یہاں پر مٹنگز لیا ہے جگہ اور سوا پانچ لاکھ ووٹ لیے وارش پتھان نے مومرہ کے مجلوں کو ویڈھان صفحہ میں اٹھایا تھا اور انہوں نے بہت ساری مجلوں کو بھی گنایا تھا آنے والے دنوں میں ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے ساتھ ہی قبرستان کے مدے پر کہا چیپ منسٹر سے ہم پرسنلی مل کے ان کو میورینڈم دیا تھا چیپ منسٹر نے اس کی جانچ کرنے کی بات کہا ہے لیکن ٹھانے مہنگر پالکہ کی چناؤں میں ایم آئیم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ایک بھی دعوے پورا نہیں ہوا ہے ہم آپ کو بتا دے پانی کا پلانٹ ڈالنے کی بات ایم آئیم کے نیتہ جو ہیدر آباس سے آئے تھے حرفات نے کیا تھا ممرن پانی کا پلانٹ لگایا جائے گا جو ایک روپے میں 20 لٹر پانی ملے گا وہ بھی ابھی تک نہیں ملا کھوکھلا ہی ثابت ہوا ہے آنے والے 2019 نزدیک ہے اس چناؤں میں کیا کیا وعدے ایم آئیم کے طرف سے کیے جائیں گے اور کیا کیا پورے ہوں گے یہ تو سمجھ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا اور اس ایک ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے اپیٹی نیوز اور اپیٹی نیوز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر خبر آپ کو ملتی رہے